اسلام علیکم ناظرین مائگرین یعنی درد شکی کا جسے عام طور پر آدھے سر کے درد کے نام سے جانا جاتا ہے مائگرین کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات، علامات اور علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے میں ہوں آصف محمود چودری، ہربلسٹ اور نیچروپیت ناظرین سردرد یوں تو ایک عام قسم کی بیماری سمجھی جاتی ہے مگر اس کا دائرہ کافی وسیع ہے جس میں عام سردرد سے لے کر جان لے وہ سردرد تک شامل ہیں ان ہی میں سے ایک قسم آدھے سر کا درد ہے جسے درد شکی کا یعنی مائگرین کہتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ درد فقط آدھے سر میں ہی ہو عام طور پر وقفے وقفے سے ہونے والے سردرد کو بھی مائگرین کہتے ہیں جس کے دوران سر کے کسی ایک حصے یا آدھے سر میں شدید درد ہوتا ہے ویسے تو مائگرین کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں جس میں سردرد کے ساتھ ساتھ دوسری علامات مثلاً الٹی اور متلی بھی ہونے لگتی ہے آنکھیں شدید روشنی یا شدید دھوپ برداشت نہیں کر سکتی وقتی طور پر بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے بعض اوقات یہ درد پورے سر میں ہوتا ہے مگر آدھے سر میں کم اور آدھے میں زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھووں کے اوپر کے حصے کا درد بھی مائگرین کی ہی ایک قسم ہے ناظرین مائگرین کے حملے کا دورانیہ مختلف افراد میں مختلف ہو سکتا ہے جو کہ چار گھنٹے سے لے کر بہتر گھنٹے تک ہوتا ہے عمومی طور پر اس کا دورانیہ چھ گھنٹے تک ہوتا ہے عام طور پر چوبیس سے پچیس سال کے لوگ اس کا زیادہ شکار بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مائگرین بہت سے اہم سماجی و معاشی مسائل کا باعث ہے مائگرین شدید نویت کا درد ہے جو مریض کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا پاکستان میں ایک اندازہ کے مطابق چار کروڑ سے زائد افراد مائگرین میں مختلہ ہیں مائگرین کے اسباب میں جدید میڈیکل سائنس ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکی ہے تاہم کچھ جینیاتی، محولیاتی اور آسابی عوامل مائگرین کا سبب بنتے ہیں جیسے کہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن، بے سکونی، نیند کی کمی، کم بلٹ پریشر، نظر کی کمزوری، لینس پہننے سے آنکھوں کی تھکن، ذہنی تھکن، بعض پودوں سے الرجی اور بعض اوقات کیفین اور الکوہل بھی اس کا باعث بن جاتے ہیں ناظرین درد شکی کا مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے جس میں جنسی ہارمونز کی بے اعتدالی، مہواری میں خرابی، ہسٹریا اور دوسرے جنسی عوارض مائگرین کے بڑے اسباب ہو سکتے ہیں کچھ خواتین میں معنی حمل گولیاں بھی مائگرین کا باعث بنتی ہیں اچانک صدمہ بھی مائگرین کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ نیند پوری نہ کرنے والے یا زیادہ سونے والے افراد بھی مائگرین کا شکار ہو سکتے ہیں ناظرین کچھ افراد میں تیز دھوپ یا سورج کی تیز روشنی سے مائگرین کے درد کا آغاز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جنیاتی عوامل بھی اس مرض کا سبب بنتے ہیں یعنی ایک ہی خاندان کے مختلف افراد اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس بنا پر اسے موروسی بیماری بھی کہا جاتا ہے اگر والدین میں سے کسی ایک کو بھی مائگرین ہے تو بچے میں بھی مائگرین ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے ایلوپیتھی کی نسبت نیچروپیتھی میں مائگرین کا مکمل شافی علاج موجود ہے مریض کو گہری نیند آ جائے تو جاگنے کے بعد کسی دوہ کے بغیر ہی وہ درد سے نجات پا چکا ہوتا ہے ناظرین مائگرین کے علاج کے لیے ایک چھٹکی سونف، ایک چھٹکی سفید زیرہ، ایک گرام ادرک، ایک گرام پودینہ اور ایک عدد سبز الائچی لیں اسے ڈیڑھ کا پانی میں اچھی طرح پکا کر کھاوہ بنا کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ خوشک موجات، مربجات، کشمشک، گاجر کا جوس اور وائٹامین ایس سے بھرپور غزاؤں کا بکسرت استعمال بھی درد میں افاقے کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ گرم گرم شیرے میں ڈوبی ہوئی جلیبیاں کھائی جائیں تو یہ بھی اکثر فائدہ منت ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ فیور فیو پھول میں پائے جانے والے اجزاء، مائگرین کے اثرات اور دورانیے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کی پتیاں خوشک کر کے پاودر بنا لیں یا کہوہ بنا کر پینے سے آرام ملتا ہے ناظرین اس کے علاوہ روغن السی میں ضروری فیٹی ایسٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے السی کے تیل کے دن میں ایک دو چمچ اس قسم کے درد کے لیے مفید رہتے ہیں ناظرین آدھے سر کے درد کی ابتدا میں ہی اگر ایک سے دو گرام ادرک کا صفوف لے لیا جائے یا ادرک کا چھوٹا ٹکڑا چبا لیا جائے تو درد میں شدت نہیں آتی ناظرین کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے مائگرین سے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے نیند ہمیشہ پوری لیں اور بلا وجہ بے سکونی سے بچنے کی کوشش کریں تعمیری سوچ اور مصبت اپروچ بھی اس طرح کے عوارض سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے موسمی پھلوں اور سبزیوں کو روزمرہ کی خوراک میں شامل کریں ناظرین ناشتہ اور کھانا کھائے بغیر اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کا آغاز نہ کریں اور صرف چائے یا کافی پر بھی اتفاہ نہ کریں بلکہ غزائیت سے بھرپور ناشتہ کریں ایسی غزاؤں سے پرہیس کریں جن میں امائنو ایسٹ موجود ہو یہ زیادہ تر گوشت، پنیر، مونگ پھلی اور چاکلیٹ میں پایا جاتا ہے جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں کیونکہ آدھے سر کے درد میں پانی کی کمی بھی ایک اہم سبب ہو سکتی ہے درد شکیکہ کے مریض اگر زیادہ دیر تک کھانا نہ کھائیں تو بھی انہیں سر درد ہو سکتا ہے مائگرین بھڑکانے والی اشیاء عوامل سے مکمل پرہیس کریں چہل قدمی، ورزش اور مکمل نیند مائگرین کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتی ہے ناظرین مائگرین کے حملے کے آغاز پر ہی اگر علاج شروع کر دیا جائے تو زیادہ محصر ہوتا ہے اگر آپ اکثر اوقات مائگرین کا شکار رہتے ہیں تو مناسب علاج کے سلسلے میں اپنے نیورولوجسٹ سے مشورہ ضرور کریں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے مطالق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ